جب کل سے ڈاکٹر آمر لیاقت کی موت کی خبار آئی ہے تو لوگ انہوں نے جنتی اور جہنمی ڈیکلیئر کرنا شروع کر دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے والے میرا آپ سب دوستوں سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے جواب دے خود ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ اور میں اس کی موت کے ذمہ دار ہیں ہم خود ہی ہماری ایک قوم کا علمیہ بن چکے ہیں کہ ہم خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن جاتی ہیں لیکن میرا آپ تمام دوستوں سے ایک سوال ہے کہ جتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ اگر آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ اسے برداشت کر پاتے ہیں ہماری قوم اس سے حد تک پہنچ چکی ہے کہ جس کے پیچھے لگ جاتی ہے اس کی برداشت ختم کر کے ہی چھوڑتی ہے میں نے پیچھے بات کیا ہے کہ انہوں نے تنقید کریں لیکن اتنا کریں کہ جتنا برداشت کر سکتے ہیں آخری دم تک کسی کو تنقید کرتے رہنا اس کی برداشت سے بڑھ کر کرنا یہ غلط ہے اگر یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم آپ دیکھیں اپنا پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میرزبان دلدار السلام آج ہم ڈاکٹر آمر لیاقت کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ ان کی موت کیسے ہوئی آخر کون ذمہ دار ہے ان کی موت کے کچھ ماہ پہلے دیکھیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے یہ بات سچ ہے حق ہے لیکن کیا یہ ان کی موت محض اتفاق ہے یا ایک سازش یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ہم ڈاکٹر آمر لیاقت کے بارے میں کچھ اہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اور ضروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر ویڈیوز وغیرہ لوگوں کے جو کومنٹ سیکشن ہیں وہ دیکھنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کسی بھی انسان جو اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے اس کے بارے میں جنتی یا جہنمی کا کوئی ٹیٹل نہیں دے سکتی کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوتا ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ذات بہت گفور اور رحیم ہے اگر معاف کرنے پہ تو انسان کے ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس کے کام آ جاتی ہے وہ چھوٹی سی نیکی بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے ویسے ہی ڈاکٹر آمر لیاقت ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم سب ہی لوگ انہیں جانتے ہیں لیکن وہ ایک مذہبی سکالہ رہ چکی ہیں ٹیلی ویئن کی شان کبھی ان کے دم سے ٹی ویوں پر ٹیلی ویئن پر رون کی ہوا کرتی تھی انسان پروگرام وہ نشر کیا کرتے تھے اور آپ سب لوگ ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ ایک ناتھ ہاں بھی رہ چکی ہیں اور جو موت کا سبب بنی ہے وہ مین ڈپریشن ہے جو اس کا ڈرائبر تھا جوید اس کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں سے یہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے جس انسان کے ساتھ آپ نے خود دیکھا ہے میڈیا پر کہ پچھلے کچھ ماہ سے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا انسان ایک خطا کا پتل ہے خطائیں انسان سے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہوں کہ انہوں نے اپنی جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے توبہ کر لیو لیکن آپ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ جو بھی اس دنیا سے گزر جاتا ہے میری آپ تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو اس کے لیے اچھا سوچیں اور اس کے اچھی باتوں کو یاد کریں ابھی تک ان کی موت کی کیا وجہ ہے مین وجہ تو یہ تھی کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے لیکن کیا یہ ہارٹ ایٹیک سے ان کی موت ہوئی ہے یا دھوائیں جب ان کے کمرے میں گیا ہیں تو دھوائیں کا بھی یعنی کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے میں دھوائیں تھا کیا یہ موت اس کے اس وجہ سے ہوئی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا کہ آخری یہ ماجرہ کیا ہے تو انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جیسے آئے گی ہم اس کے لیے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اگر یہ ہماری تھوڑی سی کاوش یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ دلدار اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہوسٹ دلدار اسلام کو اجازت دیجئے